سبھی بھائیوں کو میرا ہاتھ جڑ کر رام رام بھائیوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل انگلیش بھی چھگن روڑا میں سواگت ہے بھائیوں آج میں آپ لوگوں کے لیے جے پی داس کی فیمس پویم ہے کالا ہنڈی اس کی سمری ہندی اس کی لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن ہندی میں لے کر آیا ہوں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اقزام میں ہیل فل ہوگا جے پی داس اڈیسا کے بہتی فیمس پویٹ ہیں اور ایک بہت جبردست ٹی وی پرسنیلٹی رہے ہیں ان کی پویم سٹارٹ کرتے ہیں کالا ہنڈی کالا ہنڈی جو پویم ہے ایک جمعنے میں کالا ہنڈی بہت زیادہ فیمس ہو گئی تھی پویم کی شروع پویم کچھ سٹینجاز میں ڈیوائیڈ ہے اور پویم کا پہلا سٹینجاز جو ہے وہ ہمیں ریالٹی سے روبرو کرواتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اب ہمیں ہمیں کوئی روڈ میپ کی جرورت نہیں ہے کہ ہم کالا ہنڈی کو ڈھونڈ سکیں کالا ہنڈی پوٹ اوے دا روڈ میپس نو اب روڈ میپس کو دور رکھ دو تو گو دیئر کہ ہمیں کالا ہنڈی جانے کے لیے روڈ میپس کی کوئی جرورت نہیں ہے اب ہمیں وہاں جانے کے لیے ہیلکوفٹر کی بھی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ٹائم ایسا تھا جب کالا ہنڈی کو بہت زیادہ اٹینشن ملی تھی کیونکہ تب بھارت کی پردان منطری اندرہ گاندی اس اکال پڑیت علاقے میں ہلیکوفٹر سے گئی تھی تب سیچویشنز کو اس ٹائم میں ایسی سیچویشنز کو بہت کم بتایا جاتا تھا یہ ایک نیوز آئیٹم بن گی تھی اور جو دیش کی پردان منطری تھی جو وہ گاؤں میں گئی اس لیے ہزاروں لوگ اور بھی گئے تھے پر اب پوئیٹ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی میپ کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی ہلیکوفٹر کی ضرورت نہیں ہے کالا ہنڈی جو ہے اب وہ ایک میٹا فر بن چکا ہے اب وہ کشٹ کا سفرن کا ایک میٹا فر بن چکا ہے جسے ایک آدمی کو روز بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ بھارت کے بہت سارے گاؤں میں بھوک اور اکال جو ہے اب سمانے بات ہے جہاں کئی بھی بھوک ہے وہیں کالا ہنڈی ہے پھر سیکنڈ سنجا میں وہ کہتا ہے یہاں داس کہتا ہے کہ جو ورشا کے بھگوان ہیں انہوں نے اس سوکھے اس سوکھے مسیبت سے بھرے ہوئے علاقے سے گاؤں سے اپنا چہرہ پھر لیا ہے اب وہ کہتا ہے بھی لوگوں کی ہم کیا شکایت کریں یا تو بھگوان بھی جو ہے ان غریب گاؤں والوں کی سمسیاؤں کو نہیں سن رہے ہیں اسی کے کارن کیا ہے کہ پورے کے پورے گاؤں میں ایک بھی ہری پتی نہیں ہے کھانے کے لیے ایک بھی ہری پتی نہیں بچی ہے بچارے گاؤں والے پتیاں کھا جاتے ہیں یہ جو کہانی ہے کہ ان کے پاس میں ایک بھی ہری پتی نہیں بچی ہے جسے وہ کھانے میں کنورٹ کر سکیں یہ سارے ہر ایک گاؤں والے کی سٹوری ہے اس لیے سارا گاؤں جو ہے وہ ایک گریو یارڈ ایک قبرستان میں بدل گیا ہے لوگ ادھر ادھر مر رہے ہیں کیا لینڈ جو ہے جمین جو ہے وہ کریکڈ ہو گئی ہے فٹ گئی ہے اس میں جگہ جگہ کی سوکھا پڑا ہوا ہے بہت بڑی بڑی درارے پڑ گئی ہیں کبھی جمعانے میں یہاں ایک بہت شاندار ایک ندی بہا کرتی تھی اب وہ ندی کیا ہے اب وہ ندی ڈرائب ہو گئی ہے ڈرائب ریور سینڈ اور وہ دیکھنے میں کوئی اچھی نہیں لگتی ہے گورنمنٹ اوفیشلز نے ان گاؤں کے لئے بہت سارے پلانس بنائے ہیں بیوروکیٹس نے جو نوکر شاہوں نے اس سیچویشن کو اسیس کرنے کی بہت کوشش کی ہے پر ان کا کوئی بھی پلان جو ہے وہ کبھی بھی ایکٹڈ نہیں ہوا میٹیریلائز نہیں ہوا سارے کے ساری یوجنائیں یہاں وہ پنچ ورشے یوجنائیں کی بات کر رہا ہے کہتا سارے کے ساری یوجنائیں فیل ہو گئی ہیں دا پاورٹی لائن ریسیڈڈ فردر اب گریبی کی جو ریکہ ہے وہ اسے اور آگے بڑھا دیا گیا ہے مطلب پہلے مان لیجئے اس نے کوئی گریبی مانا جاتا تھا اب اسے اور کم کر دیا گیا ہے کیونکہ ہر جگہاں پہ کیا ہے گریبی ہی گریبی دکھائی دے رہی ہے سوکھے کے قارن سوکھا پڑا ہوا ہے کالانڈی میں سٹینڈا تھرڈ میں وہ بتاتا ہے کہ گریبی کے موٹیف کیا ہے اور اس کا ان شکاروں پر کیا پرواہ پڑتا ہے ان لوگوں پر کیا پرواہ پڑتا ہے جو گریبی کے شکار ہوتے ہیں یہ جو ورس ہے بالکل گرافک ہے ایک پکچر کی طرح ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ گریبی کیسے دکھتی ہے تو آپ کو صرف کالا ہنڈی پر دیکھنا ہوگا آپ وہاں پہ کیا دیکھیں گے wherever you stare there کالا ہنڈی is جہاں کہیں بھی آپ گریبی دیکھیں گے وہیں کالا ہنڈی ہے in the sunken eyes of the living skeletons جندہ کنکال جندہ کنکالوں کی سنکن مطلب گہری ڈوبی ہوئی آنکھوں میں گہری دھنسی ہوئی آنکھوں میں آپ دیکھو کالا ہنڈی ہے in rags rags مطلب چتھڑے which do not cover the frail bodies ان کمجوہ شریروں کے اوپر کچھ چتھڑے ہیں جو ان شریروں کو ڈھک نہیں پاتے ہیں یہ جو ان کے پاس کپڑے پیسے ہی نہیں ہیں پیسے نہیں ہے تو کپڑے نہیں پہنتے بلکہ وہ کچھ چتھڑے باندھ لیتے ہیں in the utensils وہ جو برتن ہیں pound off for food بچارے کھانے کی ویٹ کر رہے ہیں نہ جانے کتے دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے in the crumbling huts with untouched roof untouched مطلب ان کی جو جو ان کی جھوپڑیاں ہیں وہ کانپ رہی ہیں گرنے والی ہیں اور ان کے اوپر چھپر کی چھتے ہیں گھانس فوس کے چھپر ہے ان کے اوپر in the exclusive prosperity of having ovened two two earthen ports اتنی زیادہ یہاں پر گریبی ہے کہ اگر ایک گاؤں والا جس کے پاس دو برتن ہو دو مٹی کے برتن ہو اسے بھی امیر مان لیا جاتا ہے کیا جبردست آئرنیا دیکھیا سٹینجا فور میں داسم میں پھر سے بتاتے ہیں کہ کالا ہنڈی کا جو میٹا فور ہے وہ کیسے relevantly increase ہو رہا ہے ایک میٹا فور ایک symbols ہوتا ہے یہ ایک ایسی picture ہوتی ہے شبد کے اندر ایک ایسی picture ہوتی ہے یہاں ایک میٹا فور میں ایک شبد جو ہے وہ کچھ بڑی چیز کو دکھانے لگ جاتا ہے اس لیے جیسے یہاں جب بھی وہ کہتا ہے کہ کالا ہنڈی is there everywhere ہر جگہ وہاں کالا ہنڈی ہے اب وہ کہنا چاہتا ہے کہ سر یہ اوڈیسا کے کوئی ایک گاؤں کی جیوگرافیکل لوکیشن نہیں ہے بلکہ آپ اسے بہت ساری اور اور جگہ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں کالا ہنڈی جیسا سینیریو آپ کو دیکھتا ہے وہ وہ جگہ کالا ہنڈی ہے وہ تو وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ in the gathering of famished crowd famished means extremely hungry جہاں کئی بھی بہت بھوکی بھیڑ کٹھی ہوتی ہے before charity kitchens وہ charity kitchens کے سامنے جہاں کئی بھی بھیڑ کٹھی ہوتی ہے جیسے لنگر وغیرہ میں یا کہیں کوئی missionary کوئی کھانا بانٹ رہی ہے تو وہاں جہاں کئی بھی بھیڑ کٹھی ہوتی ہے in market places where children are auctioned off باجاروں میں جہاں بچوں کی بولی لگائی جاتی ہے جہاں کئی بھی ایسا ہوتا ہے جہاں charity kitchen کے آگے بھیڑ کٹھی ہوتی ہے بھوکی بھیڑ کٹھی ہوتی ہے وہ کالا ہنڈی ہے جہاں کئی بجاروں میں بچوں کی بولی لگائی جاتی ہے وہ کالا ہنڈی ہے in the saw of young girls sold to brothels ویشیالیوں میں جہاں لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے اور ان کی چکھیں سنائی دیتی ہے وہاں کالا آنڈی ہے in the silent procession of helpless people leaving their heart and home دیکھئے یہ بچوں کو بیچنا ایک واسطہ میں ایک reality ہے ہر دن گاؤں میں دور دراج کے گاؤں میں بچوں کو بیچا جاتا ہے ہمارے یا نہیں ساری دنیا میں بیچا جاتا ہے ویشیالیوں میں لڑکیوں کو پیسے کے بدلے بیچا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کس سے وہ اپنی پیٹ کی آگ بجا سکے ہر جگہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ہم کھالی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں جن میں کوئی امید نہیں ہے کوئی optimism نہیں ہے کوئی future کا promise نہیں ہے کیونکہ ان اقال نے ان کو پوری طرح سے cover کر لیا ہے جو helpless people ہے ان کا جو شانت جلوس ہے وہ دیکھنا جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے کہ گریب اپنا گھر اپنا چلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ جگہ کالا ہنڈی ہے بہت ہی پیٹی فولی ان چار سٹینجاز میں داس نے ایک اقال پیڑیت گاؤں کی بہت جبردست پکچر بتائی ہے یہ بتایا ہے کہ اس گاؤں کے دکھی گاؤں والے کس طرح سے رہتے ہیں پر اب یہاں پر ایک ترنراؤنڈ آتا ہے ایک ڈرامیٹک شیفٹ آتا ہے کیونکہ سٹینجاز فیفٹ اور سکس جو ہے یہ ہمیں ایڈرس ہے اے جے ریڈر یہ سٹینجاز ہمیں ایڈرس کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہروں میں رہنے والے پریویلیزڈ پرسنس ہیں ہم لوگ ٹاؤنز میں سٹینجز میں رہنے والے ہیں جنہوں نے کبھی بھی ایسی جبردست گریبی کی ایسی جبردست نیڈ کی پینیوری کی شکل نہیں دیکھی ہوتی ہے ایسی میں بیٹھ کر فینسلہ کرنے والوں کو یہ نہیں پتہ کی گریبی کیا ہے کم لک ایٹ کالا ہنڈی کلوزر آؤ کالا ہنڈی کو نزدیک سے دیکھو جو آپ جھوٹے اکباروں میں سٹیٹمنٹ دے دیتے ہو آپ دکھاتے ہو کہ وہ مگر مچ کے آنسو جو آپ بہاتے ہو کہ ہاں ہمیں کالا ہنڈی پہ بڑا دکھ ہے وہ آپ دیکھو جو آپ کمپیوٹر پرنٹ آؤٹس میں بڑھا چڑھا کر آنکڑے دکھا دیتے ہو کہ سر دیکھئے پہلے گریبی اتنی تھی ہماری سرکار میں گریبی اتنی ہوگی اسے آپ دیکھئے in the cheap sympathies ڈالڈ آؤٹ at conference conference میں آپ جو اپنی آپ جو اپنی گھٹیا sympathy دکھاتے ہو آپ اسے دیکھئے وہ ہمیں وہ ہمیں suggest کرتا ہے کہ ہمیں ایک actually ہمیں اس real pain سے distance کر لینا چاہیے جو دیکھو کہ لوگ کتنا کسٹ اٹھا رہے ہیں ہمیں اپنے دلوں کو touch نہیں کرنا دینا ان کو تاں کیونکہ ہم تاں کی اگر ہم نے ہمارے دل کو یہ کالا انڈی touch کر گی جیسے مجھے touch کر رہی ہے تب ہم ان سے affected ہو جائیں گے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایسے scenes کو over exposure نہیں کرتا ہے اب دیکھیں movies میں جب ہم گریبی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد میں ہمیں گریبی پر اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کیا اور گریبی میں ایسا کیا ہوتا ہے یہ جو یہ جو poem ہے وہ وہ press میڈیا politicians bureaucrats ہر ایک single person جس نے کی اس کالا ہنڈی کی گریبی کی situation کو exploit کیا ہے اپنے فائدے کے لیے اس کو بتاتا ہے میڈیا نے کالا ہنڈی کا use اپنی trp بڑھانے کے لیے کیا ان کے channel popular ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھیڑ دیا کچھ leaders tv پر بھی آگے انہوں نے دکھایا ٹی وی میں ہمیں کیا دکھایا گیا کہ وہ کالا ہنڈی گئے اور انہوں نے وہاں پر آنسو بھائے point نے ان آنسو کو crocodile tear کا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ crocodile جو situation کا کی لوگ ان لوگوں نے دکھایا کہ ہم اس tragedy پر رو رہے ہیں پر واسطہ میں انہوں نے اس tragedy کا use اپنے آپ کو popular کرنے کے لئے کیا گورنمنٹ officials نے جھوٹے وعدے کیے اور ایسے دکھایا کہ جیسے وہ ان گریب گام والوں پر really sympathize ہیں پر reality میں وہ صرف public sport چاہتے تھے اور ان کو گام والوں کی situation سے کوئی لینے دین نہیں تھا وہ sympathy جو انہوں نے دکھائی اس کا کو کوئی cost نہیں تھی کیونکہ اس میں کوئی loss نہیں تھا جو لوگ planning میں involved تھے انہوں نے بڑے بڑھا چڑھا کر statement دیئے اور جھوٹے وعدے کیے ہم اس matter کو دیکھیں کہ future میں اور ایسی problems کے لئے prepare ہو جائیں پر واسطہ میں جیسے لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں نوکر شاہوں نے جھوٹے assurance دیئے کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی plan نہیں تھا وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جو planners تھے جو یوجنا بنانے پنچ ورش یوجنا بنانے والے تھے انہوں نے جھوٹے assurance دیئے کالا ہنڈی ہمارے بہت نزدیک ہے اب اس کینجہ میں پوئٹ ہمیں کہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کالا ہنڈی کے بارے میں وہ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے میرا کیا رسپونس ہے کالا ہنڈی کے اوپر وہ جاننا چاہتا ہے وہ کچھ لسٹ بناتا ہے ایسے رسپونس جو ایسے situations میں ہمارے سامنے آتے ہیں پہلا رسپونس آتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ جب ان لوگوں کے مرنے پر ان کے اندر ایک ریمورس پیدا ہوتا ہے وہ واسطہ میں بہت برا فیل کرتے ہیں ویکچولی یہ جو فیلنگ ہے پروبلم کیا ہے فیلنگ تو سب میں آ جاتی ہے لیکن وہ پاسنگ فیلنگ ہوتی ہے یہ اب بھی دوکی ہیں تھوڑے دیرے بعد وہ نورمل ہو جاتی ہیں یہ فیلنگ ایکشن میں کنورٹ نہیں ہوتی ہے یہ گائم ہو جاتی ہے رہے ہو ہم پسچا تاپ کرتے ہیں یہ جو فیلنگ ہے وہ جیادہ دیر رہتی نہیں ہے وہ فلیٹ کر جاتی ہے کئی بار پوئٹ کہتا ہے کالا ہنڈی ہمارے سپنوں میں آتا ہے جب ہم appearing تھو ساون سلی جب ہم اپنے بیڈ پر بڑے گھرے سو رہے ہوتے ہیں ان ڈیزیز بیماریوں میں ہوتے ہیں ان ہنگر بھوک میں ان ہلپ نیس ان ایم بلڈ شیڈ وہ جب ہم اپنے بیڈ پر کنٹینٹ اور سنتوشت ہو کر سیف ہو کر سیکیور ہو کر سو رہے ہوتے ہیں ساری سمسیہوں سے دور ہوتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے کچھ بدقسمت بھائی ہیں جو اس حالات میں جا رہے ہیں ایسے جو سپنوں کا جو تھوٹس ہیں وہ ہمارے منٹ سے دور رہتے ہیں جو بھوکوں کی آہیں ہیں چلاہت ہے جو جس نے کی ہوا کو چیر کر رکھ دیا ہے وہ جو ہے وہ ہمیں وہ ہم پہ حملہ کرتی ہے وہ بچارے دکھ میں مارے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو اب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سر آپ بتاؤ اس ٹائم میں آپ کیا کرتے ہو اب آپ بتاؤ کہ کس طرح سے ہم 21 صدی کا سواگت کر سکتے ہیں ہم کالا ہنڈی کو پیچھے چھوڑ کر اور وہ ایک کوششن پوچھتا ہے ہم لوگوں سے کہ آپ بتاؤ leaders politicians business tycons common men آپ بتاؤ کہ کس طرح سے ہم کالا ہنڈی کو پیچھے چھوڑ کر 21 century کا سواگت کر سکتے ہیں ہم کہتے ہماری gdp بڑھ رہی ہے ہمارا standard of living بڑھ رہا ہے infrastructure میں development ہو رہا industries technology میں trade میں development ہو رہا ہے انڈیا آگے بڑھ رہا ہے پر بتاؤ کہ کالا ہنڈی کیوں پیچھے رہ رہا ہے اس کا وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں so i hope friends یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو ایکزام میں helpful ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو please اسے شیئر کیجئے تاکہ سب بھائیوں کو کالا ہنڈی کی سچائی کا پتا چل سکے thank you very much